موسیقی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین احادیث قدسیہ کے سلسلے کی یہ ایک دوسری کڑی ہے اس سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں دو حدیثیں اس سلسلے کی پیش کی جا چکی ہیں اب اس سلسلے کی یہ تیسری حدیث آپ کے سامنے پیش کی جائے گی احادیث قدسیہ کے سلسلے میں بتلایا گیا تھا کہ ان حدیثوں کو احادیث قدسیہ کہا جاتا ہے جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اللہ رب العالمین کے حوالے سے کہیں جیسے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی حدیثوں کو جو براہ راست اللہ رب العالمین کے حوالے سے کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حدیثوں کو اب وہ چاہے شروع میں وہ الفاظ آئیں چاہے بیچ میں آئیں اگر اس میں اللہ کا قول اور اللہ کی بات کا ذکر ہے تو اس کا شمار حدیث قدسیہ میں ہوتا ہے چنانچہ اس سلسلے کی یہ تیسری حدیث ہے یعنی ابی سعید ان الخدری وابی حریرت رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے حدیث نمبر دوہزار چھسو بیس اس حدیث کے راوی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور ابو حریر رضی اللہ عنہ دونوں مشہور صحابہ میں سے ہیں یہ دونوں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقول اللہ عز وجل کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ عز وجل فرما رہا ہے دیکھیں یہی سیغہ جو ہے اور اس طرح کے دوسرے الفاظ جن حدیثوں کے اندر ہوتے ہیں وہی حدیث قدسیہ کہلاتی ہیں کیا فرماتا اللہ تعالیٰ الكبریہ و ردائی بڑائی میری چادر ہے والعظمت ازاری اور عظمت میرا ازار ہے فَمَنْ نَازَعْنِي وَاحِدًا مِّنْهُمَا قَزَفْتُهُ فِي النَّارِ تو جو شخص ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز مجھ سے کھینچے گا چھینے گا میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا کیا مطلب ہوا اس حدیث کا بڑائی میری چادر ہے انسان جسم ڈھاکنے کے لیے عام طور سے دو کپڑا استعمال کرتا ہے اگر وہ کپڑے سیلے ہوئے نہیں ہیں تو اوپر ایک چادر ہوتی ہے اور ایک چادر نیچے ہوتی ہے نیچے والی چادر کو ازار کہا جاتا ہے تابند کہا لیجیے ازار کہا لیجیے لنگی کہا لیجیے اور اوپر والی چادر کو ردا کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کر آئے کہ بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار ہے یعنی بڑائی اور بزرگی عظمت قوت غلبہ یہ میرے خاص صفتیں ہیں یعنی یہ میرا اڑنا بچھونا ہے میری خاص صفتیں ہیں بڑائی میرے لیے زیبہ ہے عظمت قوت غلبہ یہ میری صفت ہے اگر کوئی ان دونوں صفتوں میں سے ان دونوں چیزوں میں سے کوئی کھیچے گا مجھ سے کھیچنے کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی انسان ان صفتوں سے متصف ہونے کی کوشش کرے گا کوئی انسان اپنے کو بڑا بنے گا متکبر بنے گا اپنے کو عظیم سمجھے گا تو میں ایسے شخص کو جہنم میں ڈال دوں گا دیکھئے اللہ کی صفت اللہ سب سے بڑا ہے کیوریائی اللہ کے لیے ہے اللہ اکبر ہم بار بار اپنی زبان سے دہراتے ہیں اس کو آذان کے الفاظ میں غور کریں کتنی مرتبہ یہ لفظ آتا ہے اور زبان سے نماز کے اندر دیکھئے کہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جب جاتے ہیں تو اللہ اکبر کا حق کیاتے ہیں اللہ اکبر کا مطلب کیا تھا کہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں دنیا کے اندر کوئی کتنا بڑا بادشاہ ہو کوئی کتنا بڑا سیاست دا ہو کوئی کتنا بڑا دولت مند ہو کوئی کتنا بڑا پہلوان ہو لیکن اللہ کے سامنے سب حیچ ہیں کسی کی کوئی حیثیت نہیں اگر کوئی انسان اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا چاہتا ہے اس کے اندر تکبر اور بڑائی کی صفت پائی جاتی ہے وہ لوگوں پر روب جمعنا چاہتا ہے اپنی طاقت کا اپنی قوت کا اور اپنے اقتدار کا تو یہ چیز اللہ رب العالمین کو کسی طرح پسند نہیں یہ اللہ کی خاص صفت کو اس سے چھیننے کی گویا کوشش کرنا ایسا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اور ایسا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالتا ہے مثال کے طور پر دیکھئے دولت کا نشاہ ہے کہ دولت انسان کے پاس رہتی ہے تو اپنے کو بہت بڑا سمجھتا قارون کی مثال قرآن کے اندر دی گئی کہ بڑی دولت کا مالک تھا اور بڑا اس کو ناز تھا اپنی دولت پر وہ کہتا تھا میں بڑا جانکار ہوں میں بڑا تجربہ کار ہوں اس لیے میں اتنے خزانے کا مالک ہوں اس کو کمانے کا ہنر آتا ہے لیکن کیا انجام ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کا پورا محل زمین آئی اس کا یہ غرور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئے دوسری مثال فیرون کی دیکھ لیجئے فیرون اپنے آپ کو قططک یا ربکم العلی میں تمہارا رب عالی ہوں میں کوئی اور معبود کو نہیں جانتا میرے علاوہ کہ تمہارا کوئی اور بھی معبود ہے کیا ہوا حشر فیرون کا اور اس طرح کی بے شمار مثالیں آپ کو ملیں گی قوم عاد کو دیکھئے فَامَّا عَادٌ فَاسْتَقْبَرُوا فِي اللَّرْدِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَا کہ وہ زمین میں بڑا تکبر کرتے تھے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ کون ہے جو ہم سے بڑا طاقت میں ہے کون ہے جو ہم سے بڑا طاقت ہے مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَا یہی ہے کبریائی کا اظہار کرنا وَلَمْ يَرَوْ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَا شَدُّ مِنْهُمْ قُوَا کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے بڑا طاقتور ہے تو کسی انسان کو اپنی قوت اپنی طاقت اور اپنے اقتدار اپنی دولت کے نشہ میں چور نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیشہ اسے اللہ کی بڑائی کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں جتنا بڑا مالدار ہو جاؤں میں جتنا بڑا طاقتور ہو جاؤں میں اقتدار کی جتنی اونچی کرسی تک پہنچ جاؤں لیکن اللہ کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں ہے جو کچھ ہے میرے پاس وہ اللہ کا دیا ہوا ہے میرا اپنا کچھ نہیں ہے جب بندے کے اندر یہ صفت ہوگی تو ہمیشہ وہ کنٹرول میں رہے گا اور جہاں یہ چیز ختم ہوئی وہی حشر ہوگا کہ لوگوں کے اوپر وہ ظلم کرے گا لوگوں کے سامنے اپنی طاقت کا وہ مظاہرہ کرے گا لوگوں کو حقیر سمجھے گا تکبر کہ یہ صفت اللہ تعالیٰ کو قطعان پسند نہیں ہے اسی لئے ایسے متکبر کا انجام کیا ہے وہ حدیث کے اندر سراحت سے بیان کر دیا گیا کہ چاہے بڑائی کا معاملہ ہو چاہے عظمت کا معاملہ ہو اگر ان دونوں صفتوں میں سے کسی ایک صفت سے بھی بندہ اپنے آپ کو متصف کرنے کی کوشش کرے گا اور اللہ کی قبریائی اور اللہ کی عظمت کو نظر انداز کر دے گا تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے تو ناظرین دیکھئے اس حدیث قدسی کے اندر ہمارے لئے جو درس ہے اور ہمیں جس چیز پر غور کرنے کے لئے کہا گیا ہے وہ یہی ہے جس چیز پر توجہ دینے کے لئے کہی گئے یہ وہ یہی کہ ہم کبھی تکبر کی صفت سے اپنے آپ کو متصف نہ کریں ہم کبھی اللہ کے سامنے اپنی بڑھائی کا اظہار نہ کریں بندوں کے سامنے اپنے کو بڑا بنا کر کے نہ پیش کریں بلکہ اگر ہمارے اندر کسی طرح کا بڑکپن ہے ہمارے اندر کسی طرح کی عظمت ہے تو یہ مانے کی یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ عظمت عطا کی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں یہ کچھ ملا ہے اسی کا عطیہ ہے اسی کا دیا ہوا ہے اس پر ہم اس کا شکر ادا کریں جب شکر ادا کریں گے تو یہ نعمت برقرار رہے گی اس میں اضافہ بھی ہوگا اور اگر اس کے بارک سکیا تو کیا ہوگا ولین کفرت من نعذابی لشدید یہ درس ہے اس حدیث کا خاص طور سے اس درس کو ہم اپنی عملی زندگی میں اپنے تصور میں اپنی سوچ میں اس کو بسا لیں کہ کبھی بھی کسی طرح کے تکبر میں کسی طرح کی بڑائی میں اپنے آپ کو کبھی نہ بڑا سمجھیں نہ اپنے آپ کو لوگوں سے بالا سمجھیں بلکہ ہمیشہ اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت کو یاد رکھیں ایسا اگر ہم اپنے دل کے اندر رچہ بسا لیں گے تو ہماری زندگی کے اندر اعتدال رہے گا اور ہم اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے اگر اس کے برعکس ہم جاتے ہیں تو سمجھئے کہ اللہ کے غیظوں قضب کو دعوت دیتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے برے اعصاب سے محفوظ رکھے اور ہماری جو حد ہے اور ہم بحیثیت مخلوق ہمیشہ اللہ کے سامنے اپنے توازوں کا اظہار کریں اپنے چھوٹے ہونے کا اظہار کریں اور یہ مانیں کہ اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے اس حدیث قدسی کے جو یہ تیسری حدیث تھی اب اس کے بعد ہم ناظرین آتے ہیں اس سلسلے کی چوتھی حدیث کی طرف دیکھیں یہ حدیث بھی ابو حریر رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ صحابہ کرام کے اندر سب سے زیادہ جس صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں روایت کی ہیں وہ یہی صحابی جلیل ہیں ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز و جل کیا فرماتا اللہ تعالیٰ یعذینی ابن آدم یسو بدہر و انا الدہر بید الامر نقلب اللہ لیل والنار یہ بخاری اور مسلم کی روایت دو ازار دو سو چی علیس تو ناظرین کرام یہ حدیث قدسیہ کے سلسلے کی چوتھی کری عن نبی حریر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ عز و جل یعذینی ابن آدم یسو بدہر و انا دہر بید الامر اقلب اللیل والنہار صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو چھی علیس ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ 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 فرمایا کی اللہ تعالی نے فرمایا کیا فرمایا کہ ابن آدم یعنی انسان مجھ کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ زمانے کو گالی دیتا ہے حالان کی میں ہی زمانہ ہوں میرے ہی ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں دن اور رات کو میں خود پلٹتا ہوں اللہ تعالی کو بندہ تکلیف پہنچاتا یعنی ابن آدم ابن آدم کہ کر کے اس کی حیثیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ آدم کے بیٹے جو مٹی سے پیدا کیے گئے ہو تم مخلوق ہو تمہاری جو حیثیت ہے اس کو سمجھو اللہ تعالی کی شان میں کسی طرح کی گستاخی نہ کرو مخلوق کو چاہیے کہ خالق کا احترام کرے نہ یہ کی اس کی شان میں گستاخی کرے انسان کیسے کیسے گستاخی کرتا ہے اس حدیث میں اللہ تعالی نے فرمائے کی ابن آدم مجھ کو تکلیف پہنچاتا کیسے تکلیف پہنچاتا ہے کہ وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے زمانے کو گالی دیتا ہے زمانے کو گالی دینے کا مطلب کیا ہے حدیثوں کے اندر قرآن کے اندر بتلایا گیا ہے کہ پہلے جاہلیت کے زمانے میں اور بعد کے وقت میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی چیز ہوتی ہے دہر وہ لوگ کہتے تھے مشرقین کہ یہی ہماری دنیاوی زندگی سب کچھ ہے یہی ہم جیتے مرتے ہیں اور ہم کو زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے کبھی کبھی کہتے یا خیبت دہر ہائے زمانے کی نام رادی دیکھئے کسی چیز کو زمانے کی طرف منصوب کرنا آج کے برا زمانہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس طرح کی بات کہنا زمانے کو برا بھلا کہنا یہ گویا مجھ کو برا بھلا کہنا کیوں یسو بدہر واندہر میں خود ہی زمانہ زمانہ کیا چیز ہے زمانہ تو ایک ظرف ہے وقت ہے اس وقت کے اندر کوئی اچھا کام بھی خراب کام بھی ہوتا ہے وہ زمانہ تھوڑی خراب ہوتا اچھا ہوتا ہے زمانہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ کہتا کہ میں ہی زمانہ ہوں اس کا کیا مطلب ہوا خود اس کی تشریح اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ بیدل امرو میں خود زمانہ ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے امور میرے ہاتھ میں سارے امور کا متصرف میں ہوں میں ہی دن اور رات کو الٹ پلٹ کرتا ہوں دن چلا جاتا ہے اس کے بعد رات آتی ہے رات چلی جاتی ہے اس کے بعد دن آتا ہے یہ سب کون کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو دن اور رات کو پلٹنا اور اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا میں ہوں تو اگر کوئی زمانے کو گالی دیتا ہے تو سمجھو کہ مجھ کو گالی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو گالی دینا اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنا یہ کتنی بڑی گستاخی کا کام ہے ایک انسان ایک مخلوق کو اپنی حیثیت سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی شان میں ایسی گستاخی یہ میرے بھائیو عقیدے کا سراسر مسئلہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین یعنی اپنے خالق کو پہچاننا چاہیے اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا جو خالق ہے ہمارا جو معبود ہے اس کے تئین ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اس کی شان میں کون سے الفاظ استعمال کیے جائیں کون سے نہ استعمال کیے جائیں یہ چیز اس کو معلوم ہونی چاہیے کوئی کسی چیز کی نسبت اگر ہم دہر کی طرف کرتے ہیں زمانے کی طرف کرتے ہیں تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو قطان پسند نہیں اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ بہت بڑی گستاخی ہے کہ انسان جس چیز کا فائل اللہ تعالیٰ ہے اس چیز کی نسبت کسی اور کی طرف کرے زمانہ کیا چیز ہے یہ مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے تو جو کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو کام اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے اس کام کو بندہ جو ہے ایک مخلوق کی طرف اس کی نسبت کرے یہ کسی بھی طرح سے صحیح نہیں ہے تو اس لئے کہا کہ بھئی سارے امور تو میرے ہاتھ میں ہے اس کائنات کا نظام میں چلاتا ہوں تھنڈی گرمی میں لاتا ہوں دن کے بعد رات رات کے بعد دن میں لاتا ہوں جو کش ہوتا ہے جو کش اس کائنات کے اندر ہے وہ سب میری مخلوق ہیں تو اگر بندہ کسی چیز کی نسبت میری طرف کرنی چاہئے اس چیز کی نسبت کسی اور کی طرف کرتا ہے تو یہ بڑی جرات کا کام ہو کرتا ہے تو جیسا کی ہم نے بتلایا ناظرین کی جاہلیت کے زمانے میں بھی اور بعد کے زمانے میں بھی آج کے زمانے میں بھی اس طرح کی بات کرتے ہوئے لوگ پائے جاتے ہیں کوئی چیز ہوتی ہے حالات بگڑتے ہیں تو لوگ فوراں کر دیں بڑا خراب زمانہ آگیا بڑا پہلے بڑا اچھا زمانہ تھا اب زمانہ خراب ہو گیا پہلے زمانے کے اندر بڑی اچھائیاں تھیں اب زمانے کے اندر بڑی 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 آئیاں ہو گئی یہ آدمی اس کو بہت بڑا تجزیہ مانتا ہے کہ میں نے یہ بات بڑے تجربے کے ساتھ کہی کی زمانہ ایسا ہو گیا یہ سیدھے سیدھے اللہ رب العالمین کو گالی دینے کے معنی میں ہے اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہنے کے مترادف ہے اور ایک انسان دیکھئے اگر دوسرے انسان کو برا بھلا کہتا ہے تو اس کو کتنا ناغوار گزرتا ہے وہ اسے لڑائی پر آمادہ ہو جاتا ہے مار پیٹ تک کی نوبت آجاتی انسان دوسرے انسان کو کہے انسان اپنے کسی رشتدار کو برا بھلا کہے انسان اپنے کسی دوست کو گالی دے انسان کسی بھی انسان کے ساتھ ایسا کرتا ہے تو وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا تو وہ رب ذل کرتا اس لئے ہر انسان کو اپنی حیثیت سمجھنی چاہیے اور ہر انسان کو اللہ کی بڑائی اللہ کا مقام و مرتبہ اللہ کی شان میں کون سے الفاظ بولنے چاہیے کون سے الفاظ نہیں بولنے چاہیے اس کا خیال لکھنا چاہیے یہ عقیدے کا معاملہ ہے یہ ایمان کا معاملہ ہے اگر اس سلسلے میں ہم سے کوئی چوک ہوتی ہے بندے سے کوئی چوک ہوتی ہے تو سمجھے کہ اس کا ایمان خطرے میں ہوتا ہے اس کے عقیدے پر آنچ آتی ہے لہذا اس حدیث کا درسہ ہے ہمارے لئے وہ یہی کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں اور یہ سیکھنے کی یہ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ کی ذات کے سلسلے میں کون سے الفاظ ہم استعمال کریں کون سے الفاظ نہ استعمال کریں کون سی باتیں اللہ تعالیٰ کو ناغوار گزرتی ہیں کون سی باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس حقیقت سے آگائی کی توفیق عطا فرمائے اور ہر اس عمل سے محفوظ رکھے جو اللہ تعالیٰ کو ناغوار ہے چونکہ ناظرین ہمارا اس اپیسوڈ کا وقت ختم ہو رہا ہے اس لئے اتنے ہی پر آج ہم اکتفا کرتے ہیں ہم نے چار حدیثیں اب تک پڑھی ہیں اس سلسلے کی انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں اس کے آگے کی حدیثیں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی